اللہ نے تمہیں پیسے دیئے ہیں نئی گاڑی تم نے خریدی ہے چھوٹے بچے کا جوتا کیوں باندھی آگے تمہیں جوتا باندھنے سے اگر یہ ایکسیڈنٹ سے حادثے سے گاڑی بچ سکتی ہوتی ہے تو پھر پاکستان کے جتنے پی آئیے کے جہاز ہیں سب پر باندھنے چاہیے سب پر جوتے لٹکے ہوئے ہیں عجیب تم نے فلسفہ تراشا کسی نے کالی رنگ کی پٹی باندھی نیچے اس سے اس کوئی نظر نہیں لگے گی گھوڑے کے پاؤں کے نیچے جو کھری لگی ہوئی ہوتی ہے کچھ لوگوں نے اپنے گھروں میں وہ باندھی ہوئی ہوتی ہے کہ اس سے تمہارے گھر کے اندر کوئی مسئیبت نہیں آئے گی کوئی تکلیف نہیں آئے گی کسی نے ہنڈیا اپنے گھر کے اوپر اُلٹی رکھی ہو جوتی ہے یہ ہنڈیا بچا لے گی اور میاں ہنڈیا کیا بچائے گی اللہ کے کہر سے کچھ نہیں بچا سکتا جب تمہارے اوپر کوئی مسئیبت نازل ہونی ہے تو کچھ نہیں بچا سکتا اگر بچنا چاہتے ہو تو پھر اللہ سے استغفار کرو اللہ تعالیٰ کی تسبیق کرو اللہ کی تحلیل کرو میرے محضور پہ درود پڑو پھر دیکھنا کہ مسئیبتیں ٹلتی ہیں یا نہیں ٹلتی ہیں تو یہ خامخوا کے رکیے اور یہ عامل لوگ جو ہیں ان کا رکام یہی ہے ان کا کام چلتا ہے لوگ زعف الاتقادی میں مبتلا رہے ہیں اور یہ کہہ دیتے ہیں کہ آپ کے خاندان میں ایک منحوس عورت ہے یہ اس کا کیا ہوا ہے تو کوئی نہ کوئی منحوس تو پہلے ہی انہیں تحقہ رکھی ہوتی ہے فوراں ذہن وہاں جا کے لکھ ہو جاتا ہے اس کا نون سے نام شروع ہوتا ہے اس کا کاف سے نام شروع ہوتا ہے اس کا جیم سے نام شروع ہوتا ہے تو پورے خاندان میں کسی کا نام کاف نون یا جیم سے تو شروع ہوتا ہی ہوگا یا دوستوں میں تو فوراں ذہن جا ہے ادھر منتقل ہو گیا اب یہ بابا جی نے بتا دیا ہے ہاں 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 اس نے یہ بات کی تھی یہ کچھ باتیں یاد آنے لگیں اس کاف سے شروع ہونے والے نام کے ساتھ نفرت پیدا ہو گئی اس بابے نے نفرت کا کاروبار کی اس نے دب سو روپے دوستو روپے لے لیے لیکن دو انسانوں کے اندر نفرت ڈال دی اس کا گریبان کل قیامت کے دن پکڑا جائے ان ملنگوں کے پاس ان زوفل اعتقادی کو پھیلانے والوں کے پاس کبھی نہ جاؤ تمہیں مسئبت پڑی ہے تمہیں لگ رہا ہے شاید میرے اوپر جادیو ہے تو پڑو نا سورہ بکرہ جادیو جر سے اکھڑ جائے گا چالیس دن اپنے گھر میں سورہ بکرہ پڑو برکت ہوگی کہتے ہیں مولی صاحب چالیس دن تو نہیں پڑی جا سکتی اڑائی پارے ہمیں کوئی تعویز ہی کرتے ہم شاٹ کٹ چاہتے ہیں نا روزانہ صبح اڑائی پارے سورہ بکرہ پڑے یہ تو ہم سے نہیں پڑی جائے گا تو آپ کوئی تعویز ہی لکھتے ہیں قابل بار میں برکت نہیں میں کہتا ہوں پڑو ماں سورہ واقعہ تین رکول ہیں برکت ہوگی ہم کہتے ہیں میں تعویز ملنا چاہیے بس وہ ہم گلے میں رکھنے بٹوے میں رکھنے پرس میں رکھنے اور ہمارا کام ہو جائے انہمیں کچھ بھی نہ پڑھنا پڑے ہمیں وضو تک نہ کرنا پڑے آؤ سجدوں پہ آؤ دعاوں پہ آؤ سہری کے وقت اس کی رحمتیں آواز دے رہی ہوتی ہیں حل میں مسترز کن ہے کوئی رزق مانگنے والا تو تم اس وقت سوئی ہوئے سائے دن ٹھوکریں کھاتے ہو آؤ نہ اس وقت جھولی پھیلا کے ہاتھ پھیلا کے کہو مالک تُو جھولیاں بھر دے تو پھر دیکھنا کہ میرا بیٹا سالم مشرقین کی قید میں ہے اور میں فاقوں کی حالت میں ہوں تو فرمایے آلِ محمد کے پاس ایک سیر جو ہیں بس اس کے علاوہ ہمارے پاس بھی کھانے کے لیے دنیوی اسباب نہیں ہیں کہا سبر کرو اور اللہ سے ڈڑو اور لا حولہ ولا قوتہ الا باللہ کسرت کے ساتھ پڑو یہ ایسا وظیفہ ہے ایک حدیث پاک میں آتا ہے کہ یہ ننامی بیماروں کا علاج ہے اس میں سب سے کم درجے کی بیماری ہم اور غم ہے یہ دکھوں کا مداوہ ہے مشکلات کا علاج ہے اور یہ وظیفہ میرے حضور نے بتایا حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حضور نے پانچ چیزیں بتائی تھی ان میں سے پانچ میں چیز یہ تھی کہ ابو ذر قسرت کے ساتھ لا حولہ ولا قوتہ الا باللہ پڑا کرو فرمایا یہ عرش الہی کے نیچے ایک خاص خزانہ ہے یہ وظیفہ وہاں سے آیا ہے یہ زندگی میں معمود بنا لو جب بھس جاؤ مشکلات میں آ جاؤ تو لا حولہ ولا قوتہ اللہ باللہ پڑو اللہ راستے کھولے گا حضور نے تین چیزیں فرمائے اللہ سے ڈرو سبر کرو اور قسرت کے ساتھ لا حولہ ولا قوتہ اللہ باللہ پڑو وہ فرماتے ہیں کہ میں یہ عمل شروع کیا ابھی گھر میں بیٹھا ہی تھا کہ دروازے پہ دستک ہوئی تو میں اٹھا کہ دروازہ کھولوں دیکھوں کہ کون ہے تو دروازہ کھولا دیکھا میرا بیٹا کھڑا ہے اور اس کے پیچھے سو اونٹ کھڑے ہیں تو میں نے کہا کہ تم اور یہ اونٹ کہا مجھے موقع لگ گیا میں ان کی قید سے بھاگ آیا وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْسُ لَا يَحْتَصِبْ وہ تمہیں وہاں سے رزق دے گا جہاں سے تمہیں دمان بھی نہیں اس کے ہو کے تو دیکھو اللہ اکبر اللہ کہ ہو جاؤ تو پھر وہ تمہاری ضرورتنا پر کفیل ہو جائے فرمایا حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ دھونے کہ کسی شخص کو فقر و فقر آ جائے تو وہ لوگوں کو بتائے کہ میں آج کل بڑے مشکل حالات میں ہوں ہر وقت لوگوں کو بتاتا رہے تو اس کی مشکل بڑے گی اس کی مشکلیں آسان نہیں ہوں گی اور اگر وہ اپنی اس مشکل کو کسی سے شیئر نہ کرے بلکہ مسلح بچھا کے اپنے رب سے کہے کہ مالک فقر و فاقہ آ گیا ہے اور اس کا علاج تیرے پاس ہے اس مرس کا مداوہ تیرے پاس ہے حضرت عبداللہ ابن مسعود فرماتے ہیں کہ رسول کریم نے فرمایا جلد یا بدیر اللہ اس کو مالا مان فرما دے گا یہ بھی کبھی کر کے دیکھو مشکل آ جائے فاقہ آ جائے اور قرآن مجید کا دل سورہ یاسین ہے جس نے ایک مرتبہ سورہ یاسین کی تلاوت کی اللہ دس مرتبہ قرآن پڑھنے کا ثبابت آ کرے اور کتنا بڑا عجر ہے آپ ایک سال میں بھی شاید دس قرآن مجید نہ ختم کر سکے اور سورہ یاسین پڑھیں تو دس مرتبہ قرآن مجید پڑھنے کا ثباب نصیب ہوگا تو اپنی صبح کا آغاز سورہ یاسین سے کیا کریں نماز فجر کے بعد شراب تک سورہ یاسین پڑھ لیا کریں سورہ یاسین اگر آپ پڑھ کے اپنے دن کا آغاز کرتے ہیں آپ کا سارا دن خیر سے گزرے گا اس دن اگر کاروبار کریں گے تو برکت ہوگی اس دن بہت ساری بیماریوں سے آفات و بلیات عرضیہ و سماویہ سے بچے رہیں گے لوگوں کے شر سے حادثات سے محفوظ رہیں گے میرے حضور نے اشارت فرمایا قرآن مجید میں ایک صورت ہے جس کی تیس آیات ہیں اگر کوئی شخص اس کی تلاوت کرتا ہے تو وہ صورت پڑھنے والے کی شفاعت کرتی ہے اور اتنی بار شفاعت کرتی ہے کہ اس کو بخشوا کے چھوڑتی ہے وہ صورت کون سی ہے یہ صورت الملک ہے تیس آیتیں ہیں جو شخص اس کی تلاوت کرے یہ اتنی بار سفارش اللہ کی بارگاہ میں کرتی ہے کہ اپنے پڑھنے والے کو بخشوا کے چھوڑتی ہے اپنے دن کا آغاز سورہ یاسین سے کریں اور اپنی شب کا آغاز سورہ ملک سے کریں سونے سے پہلے سورہ ملک کی تلاوت ضرور کر لیں انشاءاللہ اس سے رات برکت سے گزرے گی جس نے ایک دن میں سو مرتبہ سبحان اللہ وابِ حمدِ ہی پڑھا کتنی مرتبہ سو مرتبہ کیا پڑھا سبحان اللہ وابِ حمدِ ہی فرمایا کہ اس کے گناہ سمندر کی جھاک کے برابر بھی ہوں تو اللہ معاف فرما دے گا تو یہ اپنے وظائف میں شامل کر لیے سبحان اللہ وابِ حمدِ ہی اور حدیث بخاری ہے کہ دو کلمیں ایسے ہیں جو اللہ کو محبوب ہیں اور زبان پر مشکل نہیں زبان پر بڑے آسان ہیں اور جب میزان پر رکھے جائیں گے تو پرڑے کو چھکا دیں گے بڑے بھاری ہیں میزان پر وہ دو کلمیں یہی ہیں سبحان اللہ وابِ حمدِ ہی سبحان اللہ العظیم تو اگر اس کو سو مرتبہ روزانہ پڑے تو سمندر کی جھاک کے برابر بھی گناہ ہو تو اللہ معاف فرما دیتا ہے اللہ فرماتا ہے ما یفعل اللہ بے عذابکم وہ تمہیں عذاب دے کے کیا کرے گا ذرا لہجہ دیکھئے ذرا انداز ما یفعل اللہ بے عذابکم وہ تمہیں عذاب دے کے کیا کرے گا تم اس کی مخلوق کو اپنے دست قدرت سے اس نے تمہیں بنایا ہے تو وہ تمہیں عذاب دے کے کیا کرے گا اس کی ضرورت نہیں ہے کہ تمہیں عذاب دے نہ اس کی چاہت ہے کہ تمہیں عذاب دے کوئی خود چھلانگیں لگائے تو اس کی مرضی فرمایا ما یفعل اللہ بیعذابکم وہ تمہیں عذاب دے کے کیا کرے گا ان شکرتم و آمنتم اگر تم شکر ادا کرو اور ایمان لاؤ تو وہ تو قدردان ہے جو کوئی اس کا شکر کرتا ہے اور جو اس پر ایمان لاتا ہے تو اللہ اس کے لئے عذاب نہیں رکھا اس کے لئے رحمتیں رکھی ہوئی ہیں تمہیں دست قدرت سے بنایا ہے اور وہ تمہیں خوش دیکھنا چاہتا ہے تمہیں خوشحال دیکھنا چاہتا ہے تمہیں سرشار دیکھنا چاہتا ہے تمہیں نحال دیکھنا چاہتا ہے تمہاری زندگی کو خوشگوار دیکھنا چاہتا ہے تم نے اپنے آپ کو خود اپنے عمال کی وجہ سے مصیبتوں میں ڈالا ہے تو کہا شکر کرنے کی عادت ڈال لو دیکھنا پھر اللہ تعالیٰ جللہ شان ہو کی رحمتیں تمہارے اوپر کس طرح اترتی ہیں اس کی نوازشیں تمہارے اوپر کیسے برستی ہیں توقل اگر ہم سیکھ جائیں تو توقل ایک ایسی دولت ہے کہ جو خوشحال زندگی کی زمانت بنتی جب ہم اللہ پر توقل نہیں کرتے اور ہم سمجھتے ہیں یہ سب کچھ ہماری محنت کا نتیجہ ہی ہوگا اور نتیجہ جب نہیں آتا تو پھر ہم بیچین مسترب ہو جاتے ہیں اور جب ہم اس پر توقل کر لیں تو پھر ہمارا صرف اتنا ہی کام ہے کہ میاں ہم یہ کام کر رہے ہیں بس یہ حکم ہم بیچ بو رہے ہیں بس یہ حکم ہے اور بو رہے ہیں باقی اس پر بروسہ ہے یہ کام اس کا ہے کہ اس نے اس کو اگانا ہے اس کے اوپر پھل لگانے ہیں تو جب اس پر توقل ہو جائے تو بندہ سوکہ رہتا ہے ورنہ بندہ مشکل میں مبتلا ہو جاتا ہے بساوقات ایسا ہوتا ہے کہ بندہ ایک منصوبہ تیار کرتا ہے